ڈیلی وائس میں آپ کا بہت بہت ساغت ہے آج جس طریقے سے ارنو گرسوامی کا کیس جو ہے سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اور امید ہے کہ آج سام تک ان کی جمانت یاچکہ پر سنوائی ہوگی اور ان کو جمانت بھی ملے گی اس پر بڑے لوگوں کے سنسے ہیں ہم چاہیں کہ آپ اپنی کلیرفیکشن دیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو اس کیس کا جو سلویشن ہوگا وہ سلویشن ہوگا سپریم کورٹ سے اگر اس کیس کے لیے شارٹ کٹ دیکھا جاتا پولٹیکل سلویشن کیا جاتا تو یہاں پوری امید تھی کہ دلی کے اندر یا پورے انڈیا کے اندر آگ لگ جاتی کیونکہ جو کنڈے ایلیمنٹس ہیں انٹی نیشنل ایلیمنٹس ہیں وہ تیار بیٹھے تھے کہ اگر یہاں پہ پریزیڈنٹ روٹ لگایا گیا اسٹیج پہ تو وہ انڈیا کو جلانے کو تیار بیٹھے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے ممبئی کے اندر وہاں کے سیشن کورٹ وہاں کے ہائی کورٹ اس کیس کے اندر کیسا ان کا ٹریٹمنٹ تھا اور ارنب گوہ سوامی کو ایسا ٹریٹ کیا جارہا تھا بائی مہاراشتہ گورنمنٹ بائی مہاراشتہ پولیس اور مہاراشتہ کے کورٹس کا جیسے بہت بڑے کرمنل ہیں جیسے انٹی نیشنل ایلیمنٹ ہیں جیسے ٹیررسٹ ہیں ایک ممبئی میں دور چل رہا ہے جہاں پہ نیشنلس لوگوں کو جیل اور جو ڈرنگسٹ ہیں ان کو بیل کھڑے کھڑے بیل ہو جاتی ہے مرڈر آدمی کر جاتا ہے اس کو بھی بیل ملتی ہے لیکن یہاں پہ ایک کیس کھول کر کے ایک ونڈکٹیو طریقے سے ارنب گوہ سوامی کو جیل بھیجا گیا جس طریقے سے اس کو وہاں رکھا گیا اس کی سنوائی نہیں ہو رہی طریقے سے جس طریقے سے ہونی چاہیے بڑے بڑے وکیل کھڑے ہیں ہریش سالوے جیسے وکیل اگر کسی کوٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کوٹ ان کو سنتا ہے کیونکہ ان کی سٹیٹس ان کی پوزیشن ہے لیکن ممبئی کے سیشن کوٹ ہو چاہیے ہائی کوٹ ہو ان کو نہیں سن رہے تھے اب یہ کیس آیا ہے سپریم کوٹ میں گھومتے کماتے جس طریقے سے بھی آیا ہے ٹھیک ہے ارنب گوہ سوامی نے بڑا سفر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں نے سفر کیا ہے کہ جس طریقے سے وہ انتظار کرتے تھے کہ اس کو جسٹس ملے گا سپریم کوٹ میں کیس آیا جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے سامنے اور دوسرے ان کے ساتھ جو جج بیٹھ ہیں ان کا نام ہے اندرہ بینرچی یہ جو جسٹس چندرچوڑ ہیں یہ پرانے ان کی فیملی کے اندر یہ ٹریڈیشن ہے اس چیز کا یہ مطلب لیگل سسٹم میں رہے ہیں ان کے جو فادر تھے جسٹس وائی وی چندرچوڑ وہ سپریم کوٹ میں چیف جسٹس رہے چکے ہیں پرانے اندرہ گادی کے ٹائم میں انہوں نے وہاں پر چیف جسٹس تھے اور ان کو کوشش کی گئی دبانے کی لیکن وہ کسی پریشن میں نہیں آیا تب تک ان کا یہ ایٹیچوڑ تھا اور یہاں پر بھی جو ہے یہ ڈی وائی چندرچوڑ ہیں جو جسٹس یہ بھی کسی کے پریشن میں نہیں کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ ان کے ایک دل اور دماغ سالے صاف ہیں اور دوسری بات ہے اس کیس میں ہی کچھ نہیں یہ تو جبتستی اپنے ارنب گو سوامی کو بیچ میں پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ بیس چل رہی ہے کچھ ہے اور انہوں نے مجھے پوری امید ہے کہ ارنب گو سوامی کو بیل تو ملے کی ملے مجھے جو باقی چیزوں کا کنسرنہ وہ ہے کہ یہاں سے سپریم کورٹ سے کس طریقے سے وہاں کے مہاراشترا گورنمنٹ مہاراشترا کے پولیس اور مہاراشترا کے جو ہائی کورٹس ہیں بومبے کا ہائی کورٹہ ان کو کس طریقے سے یہاں پہ ایک سٹرکچس پاس کیے جاتے ہیں کیونکہ ایسا لگے لگ گیا تھا انڈیا کے اندر لوگوں کو کہ یہاں سے جسٹس ختم ہو گیا ہے تو بیل تیرائی ہونے کا تو کوئی سکوپ بھی نہیں لگتا کہ اس میں جسٹس ان کو ارنب گو سوامی کو بیل نہ ملی لیکن ساتھ یہ ہے دیکھنے کی انٹرسٹنگ بات ہی ہے کہ جو وڈکٹیو ایڈیچوٹ چل رہا ہے مہاراشترا کے اندر وہ ختم ہونا چاہی ہے اس طریقے سے سرواتی ریپورٹ کی مانے تو کچھ ریپورٹس آ رہی ہیں ابھی اور ابھی وہاں پہ سنوائی چل رہی ہے اس کے بیچ میں ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے وہاں کی گورنمنٹ کو بھی مہاراشترا کی گورنمنٹ کو بھی کچھ سنایا ہے جو بھی انہوں نے کام کی ہے اب دیکھئے چھوٹی سی بات ہو جائے گی کہ اس کو پکڑا جیل میں جیل میں جا کے بیل نہیں میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا وہاں پہ ایک ویبرانندہ وہ بھی جیل میں بیٹھے ہوئے ایک مہینے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا اس کے ساتھ سمیر ٹھکر ہے ان کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے چھوٹی سی کوئی بات نہیں ہے آج کل لوگ سوچتے ہیں بولنے کے لیے بھی یہ تو ایمرجنسی سے برا حال لگ گیا ہے جیسے مہاراشترا کے اندر چل رہا ہے ایک دادا گری چل رہی ہے گنڈا گردی چل رہی ہے پھر کچھ لوگ اگر کچھ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان جیسے حال آتا ہے تو پھر ان کو برا لگ جاتا ہے لیکن بات کیا ہے چل رہا ہے گنڈا راج اس حساب سے ایک در کا محل بنانے کوشش کی جا رہی ہے اور یہ صرف کوشش یہ کر رہے تھے کہ سینڈر کے سرے سے پریزیڈنٹ رول لگا دیں میرے پہلے سے پوری امید ہے انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں کہ یہاں پہ دنگے فساد کرنے کا پورا پلان تیار تھا دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے سمرتھن میں کافی سارے ایسے نیشلیسٹ لوگ بھی ہیں کافی لوگ جنترہ منتر پہ دھرنا پردسن بھی کیے تاپ ہی انہوں نے آوازیں اٹھائی راشپدی تک سے بھی مل کے آئے اس کے بارے میں آپ کیا ساتھ دیکھیں کچھ لوگ تو پوڑا بات میں لگے ہیں گنگا کے پاس لگے ہیں وارانسی میں لگے ہیں جمنا پکندر لگے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ابھی کٹھے ہو رہے ہیں جگہ جگہ ایک لیکن یہ دوسری طرف میں اپریشیٹ کرتا چاہوں گا جنرل جیڑی بکشی پوڑا بات میں دوزار چودہ سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوگی خطرناک ہوگی دوزار چودہ میں یہ جرور ہے کہ وہ مومنٹ مسٹریکٹ ہوگی کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر کے دلی میں آ کر کے دلی میں جیسے کیجنی وال جیسوں نے اپنی گورنمنٹ فارم کر لی اور انہوں نے بیسیکلی جو بھی وہ مومنٹ کا ایک پرپس تھا وہ سارا ڈیفیٹ کر دیا لوگوں کا اس میں فید بھی نکل گیا لیکن اب جو مومنٹ ہوگی وہ ایک دوسری طریقے سے ہوگی اور اس ٹائم پہ لوگ جانے پچانے لوگ ہیں اس کو وہ لیڈ کریں گے اور اس کے اندر جو ہے یہ جو یہاں کے کرپ لوگ ہیں جو ملے ہوئے انٹی نیشن لوگوں کے ساتھ جو ملے ہیں انڈر ورڈ کے ساتھ جو ملے ہیں داؤ دیبرہیم کے ساتھ وہ ایکسپوز بھی ہوں گے اور ان کو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے پکڑ کے لوگ ہاتھ سے پکڑ کے نکالیں بہت دیش سے کیونکہ اس ٹائم پہ بولی ووڈ کے اندر بھی ایسا حساب کتاب چل رہا ہے کہ انڈر ورڈ پورا رول کر رہا ہے میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا ایک ٹونی اشائی ہے جو کی پاکستان کے آئے سے کے ساتھ جڑے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں میں نے اپنی چینل میں ان کی ویڈیوز بھی بنائی ہے یہ ٹونی اشائی ایک یو ایس کیلیفورنیا بیسٹ ہیں آرکیٹیکٹ ہیں جن کے لنکس ہیں کچھ بولی ووڈینس کے ساتھ انہوں نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ارنب گو سوامی اندر چلا گیا ساتھ میں انہوں نے دو جنرلسٹ ان کو ایک آرتی ٹکو اور نویکہ کمار ان کو بھی دھمکی دی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی حال ہوگا میں بتا دوں یہ ٹونی اشائی جیسے لوگ یا جن کے لنک بیٹھے ہوئے ہیں کہ تمہارے ساتھ دن خراب آ رہے ہیں اور ان کو یہ کچھ امید لگی ہے ٹونی اشائی کو کہ وہاں پہ ٹرمپ چلا جائے گا تو شاید پاکستان کے ساتھ مل جائے گا جو بیڈر ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے پاکستان کو تو آج نیوز آئی ہے کہ پاکستان کی ائرلائنز کو ون ایٹی کنٹریز نہیں بین کر دیا اپنے اندر کہ آپ کی ائرلائنز ہمارے کنٹری میں آئیں گی نہیں تو ان کی غلط فہمیاں بہت جلدی دور ہو جائیں گی نہ یہ انڈیا کی سٹرنگ سمجھتے ہیں نہ انڈیا کی گورنمنٹ کی سٹرنگ سمجھتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ اب یہاں پہ لوگوں کے بھی ضرورت ہے کہ لوگ صرف سارا کچھ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ نہ کریں یا موڈی سے ایکسپیکٹ کریں یا شاہ سے کریں لوگوں کو سامنے آپ بھی آنا چاہیے جسٹس کے لیے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے لیکن گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا یا گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ایک دوسری بات ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ مومنٹ ایک بہت جلدی چلنے والی ہے اگر یہ لوگ باج نہیں آئیں گے جس طریقے سے ان کے سمرتھک جو بھی تیار نگو سامنے کے وہ لگتار مانگ کر رہے تھے ریلیج کرنے کے لیے آج جیسے سنوائی ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ نے ایک سنوائی کے دوران کہا ہے وہاں کے ہائی کورٹ مومبئی ہائی کورٹ کو بھی فٹکار لگائی ہے کہ ایدھر دیکھا جا رہا ہے ان کو یہ بولا گیا ہے ہائی کورٹ کو کہ آج کل جتنے بھی وہاں پہ سنوائی ہو رہی ہے بیل کے لیے جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں ان کو ہولڈ پہ کیا جا رہا ہے یہ جو اس میں اس کے اندر بھی دیکھا گیا ہے ارنو گو سوامی کے بھی کیس میں دیکھا گیا ہے یہ تین چار دن جو ہے ڈیلے ہوا ڈیلے نہیں ہوا ایک تو جس طریقے سے ارنو گو سوامی کو اٹھایا گیا ایسے جیسے کسی بدماش کو یا ٹیلسٹ کو اٹھا گے لے جا رہے ہیں یا ٹیلسٹوں کے ساتھ جیدہ اچھا بیہوار ہوتا ہے اس کے بعد جس طریقے سے ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی کیس ان کے اوپر بنا دیا ان کی وائف کے اوپر بنا دیا بیٹے کے اوپر بنا دیا مہاراشتہ پولیس نے پھر اس کے بعد جس طریقے سے ان کو ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ سے اور گھما یہ رہے تھے کہ دوسرا اوپر سپریم کورٹ نہ جا سکے اور سپریم کورٹ نے جب سنوائی کرنی شروع کر دی تو جو بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہے دوے ان کو اوبجیکشن ہوگی کیوں یہ آج میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کورٹس کے اندر یہ جو بار ایسوسیشنز وغیرہ ہے اس میں بہت زیادہ کنٹرول ہے کومنسٹوں کا کومنسٹوں کی کوئی انڈیا سے کوئی انڈیا کے ساتھ نہ ان کی کوئی الائنمنٹ ہے نہ انڈیا کو ان سے پیار ہے یہ صرف ایک کوشش کرتے ہیں انڈیا کو ڈسٹرپ کرنے کی تو یہ ایک بڑی انفرچنیٹ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں جو بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہے دوے ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایسی ایشو اٹھاتے ہیں اب میں تونی ایسوسیشن یہ بات کی تونی ایسوسیشن کے ساتھ پرشاند بھوشن کے لنکس ہیں ساتھ میں نوی کا کمار اس کو پوری دے آرتی ٹکو کو پوری سیکیورٹی دے ساتھ میں جو یہاں پہ لوگ ہیں جن کو کوئی خطرہ نہیں ہے سپیشلی سونیا گاندھی اور راہول گاندھی ان کی سیکیورٹی گورنمنٹ کو ہٹا لینی چاہیے کیونکہ جو لوگ بھی پولٹیکلی ڈفرینسلک بات ہے لیکن اگر آپ ساری سٹیٹمنٹ سارے کام اگر کنٹی اخلاق دو گے تو کس بات کی سیکیورٹی آپ کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں انٹینیشل ایلیمنٹ سے خطرہ ان کو انیشل ایلیمنٹ سے خطرہ ان کو تو ان کی سیکیورٹی بھی ہٹا لینے چاہیے گورنمنٹ میں سوچنا اس چیزوں میں دھیان دے گی جس طریقے سے پبلک جو ہے ایک عروپ لگا رہی ہے مہاراشتھ سکار کے اوپر کی یہ جو کیا گیا کیس ری اوپن کرائی گیا ہے اور اس کے اوپر جو بھی جاتی ہو رہی ہے یہ کہ وہ آپ سی رنجیس کے کاران ہو رہی کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے وہ بیان دیا تھا دیکھیں آپ ایک بات بتائی میں پھر بات کروں گا ایک ویبر کی بات کروں گا ویبر ناند کی اٹھا گے لے گئے گھر میں اس بیچارے کی کچھ کنڈیشنز بھی خراب ہیں کچھ اس کے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں اس کو جیل میں رکھا ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ساتھ میں سمیر تھک کر کی کیا ہو رہا ہے کیا ان کی جرم ہے وہاں پہ دوسری طرف ڈرگست کو پکڑا گیا ہے ریا چکرورتی کو فرس کلاس ٹریٹمنٹ دیا گیا سنوائے جیل کے اندر بھی ان کو فائیو سار کا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا اور ساتھ میں ایک دوسرے ابھی ایک لیڈی کو پکڑا انہوں نے ڈرگ کے چکر میں اور ان کو پھڑا پھڑ وہاں سے پیل مل گئی مطلب آپ ایک جو نیشنلسٹ آدمی ہیں ان کو جیل میں بھیج رہے ہیں اور جو ڈرگست ہیں ان کو بیل چل رہی ہے لیکن نیشنلسٹ کے لئے کوئی بیل نہیں ہے ان یہ سوچ رہے ہیں کیا ساری زندگی کے لئے آپ بیٹھیں یہاں کوئی ڈکٹریٹس چپ لگی ہوئی ہے ان کو بیسیکلی جو یہ ان کا اٹیچوٹ ہے یہ لوگوں کو کھایا جا رہا ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ لوگوں کو ایک پیشنس رکھنی چاہیے پیشنس رکھنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر آ کر رکھیں جس کو کریسائز کرنا اس کو کریسائز کریں اور یہاں پہ جو ممبئی میں آج سیچویشن چل رہی ہے ایک ایسی دینجرس سیچویشن ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ کے انٹریفیرنس کی بہت ضرورت تھی سپریم کورٹ اس کو سوال کر سکتا ہے اور یہ اب بیسیکلی بہت جلدی سیچویشن ٹھیک ہونے والی ہے